ادیوگ سٹی کے ادیوگ ویہار میں ایک ہنڈر فیکٹری کے دیوار گرنے سے چار مزدور اس کی چپیٹ میں آ کر دب گئے جس میں سے دو کو تو سرکشت باہر نکال لیا گیا لیکن دو کی موت ہو گئی ہے دیوار گرنے کی جانکاری ملتے ہی اینڈی آر ایف اور فائر بی بھاگ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور راحت و بچاوکاریں میں جھٹ گئی ہیں موقع پر پہنچی ٹیموں نے دو مزدوروں کو ریسکیو کر سرکشت باہر نکال لیا ہے جبکہ دو مزدوروں کی دیوار کے نیچے دبنے سے موت ہو گئی سات رجے کے بعد سے بلڈنگ اپنے آپ چل گئی تھی گل گئی تھی نیچے آپ اس میں کیا گھر دیں موقع پر پہنچے گرگرام کے ڈی سی نشانتی یادو نے کہا کہ ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے جس قرآن سے دیوار گری ہے اس کی جانکاری جھٹائی جا رہی ہے ٹیموں کا گھٹن کر دیا گیا ہے حدثے میں مارے گے مزدوروں اور گھائلوں کے پریواروں کو نیوموں کے مطابق معافظہ دیا جائے گا ماملے میں ٹھیکیدار کی بھومکہ کی بھی جانچ کے آدیش دیے گئے ہیں جو بھی دوشی پائے جائے گا سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی ابھی تک پرائیما فیسی یہ پتا چلا ہے کہ یہ جو بلڈنگ ہے اس کو توڑنے کا وہ کاریے مزدور کر رہے تھے لگ بگ مہینے بھر سے اور اس کے بعد وہ اس کے پیچھے کی سائیڈ ہی رکے ہوئے تھے اور سمہاو وہ بلڈنگ کولائپس کر گئے اور ان کے اوپر گر گئی ہے اس کی اگزیٹ کیا ریزنس رہے اس کا ہم جانچ کر کے پتا کروائیں پسر کیا ٹھیکیدار کی بھی کوئی لاپرواہی رہی ہے ابھی ایک اس کی جانچ کمیٹی بنائی ہے کوشش کریں گے ایک دو دن میں اس کی امیجیٹلی انکوائری ہو کر کے پتا چل جائے اور اس کے بعد جو بھی ایکشن ہوگا اس حساب سے لیا جائے گا سر کوئی ہاں ٹھیکیدار رہا ہوگا ہاں ٹھیکیدار کا کاری جو چلا ہوا تھا اس میں جو لیبر ریلیونٹ لیبر پرویجنز کے تحت جو بھی کمپنسیشن بنتا ہے ہمارے لیبر ادھیکاری یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو ان کے جو مرتک ہیں یا جو انجرڈ ہیں ان کے جو فیملی میمبر ہیں ان کو رولز کے حساب سے معاوجہ دیا جائے ٹھیکیدار کی بارے میں کوئی جانکاری سے ٹوٹل چھے مزدور ہونے کی نیوز تھی دو لوگ پہلے ہی بھار کہیں گھومنے گئے ہوئے تھے چار ہی لوگ تھے ان میں سے دو لوگ سرکشت نکالے جا چکے ہیں ایک کی موت ہونے کی پشتی ہوئی ہے اور ایک آدمی ابھی بھی فسا ہوئے ادیوگ ویہار میں فیکٹری توڑنے کے دوران ہوئے حادثے میں دو مزدوروں کی موت نے کئی سوال کھڑے کر دیا ہیں مطالی کی بینہ سرکشہ و کرنوں کے ٹھیکیدار اکثر مزدوروں کی زندگی سے کھلوار کرتی ہیں اور جلاپر شہسن کھانا پورتی کے لیے ٹھیکیداروں پر کاروائی کے ندیش دے اتیشریتی کر لیتا ہے ایسے میں ضرورت ہے کہ اس معاملے کی صحیح سے جانچ ہو دوشیوں کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے پنجاب کے سی ٹی وی کے لیے گرگرام سے نیرج وششت کی ریپورٹ موسیقی